اسلام علیکم نانی کی نانی کی کچھ نہیں کیا یہ وہ سارا اچھا جی گول مول ہے وہ یہ چودریوں کا جیدر چلے گی ہوا ادھر ہی ہے لیکن آج چودریوں نے جو نا وہ کوئی اچھا نہیں کیا ٹھیک ہے چودریوں نے آج اچھا نہیں کیا جس کی وجہ سے سارے یہ تفسرہ کارے اور آج سارے جناب وہ خموش بھی ہیں کہ جناب یہ جی کیا ہو رہا ہے یہ وہ کیا کہتے ہیں جی کہ سب کو خوش کیا ہوا انہوں نے سب کو ٹھیک ہے دشمن بھی خوش تھے دوست بھی خوش ہاں جی چاہے بہت مزے کی ہے لیکن آج تھوڑے سی ڈیس آٹ ہوئے ہیں ہر بندہ ہوئے ہیں ڈیس آٹ وہ یہ ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں نا چودری جا رہے ہیں مولانا فضل رمان کے گھر اور ادھر بلاول بھٹو کے بیریہ ٹاؤن میں ہیں اور وہ ادھر آ رہے ہیں یہ تو لگتا یہ ہی ہے کہ بھئی وہ کوئی آگے کام بڑھا رہے ہیں مل رہے ہیں حکومت تو ان کو مل مل کے تو آج حکومت کو بھی مل گئے ہیں اور ادھر بڑی باتیں کر رہی ہیں ابھی پھر گول مول باتیں کر رہے ہیں وہ تارک بشیر چیما کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں ابھی انہوں نے عمران خان ادم اعتماد کی بات ہی نہیں کی یہ وہ وہ بھئی ساری چیزیں تیہ کر کے گئے ہیں جو اندر وہ پرویز الائی سے اس نے جو ون ٹو ون ملقات کی ہے اس میں ساری باتیں تیہ ہو گئی ہیں کہ جناب بزدار دی جگہ تیہ تو انہوں اسی لیاواں گئے لیکن پہلے تسی پہلے تسی ادم اعتماد جڑی مرکزیں چاہ رہی ہے انہوں تسی سپورٹ نہیں کرنا تسی حکومت انعال دینا یہ ساری بات ہو یہ نٹ شیل ہے میں نے آپ کو نٹ شیل بتا دی ہے ٹھیک ہے نا باقی اب ادھر سے نواز شریف بھی خموش ہیں مریم نواز صاحبہ بھی خموش ہیں شباز شریف ہمیشہ کا خموش ہے تو بات واضح نہیں نہ ہو رہی کبھی یہ کہتے ہیں جی خفیہ طریقے سے کرنی ہے کبھی کہتے ہیں فلانا یہ وہ جھنگی ترین کو اللہ سے دے وہ ادھر بیمار ہو گئے ہیں اور اس کو بھی مختلف رنگ دیے جا رہے ہیں کہ جی سیاسی بیمار ہیں یا اصلی بیمار ہیں عمران خان کے ڈار سے گئے ہیں یا عمران خان کی وجہ سے گئے ہیں یا کیا یعنی کوئی چیز بھی کلیر نہیں ہے کسی کو بھی کلیر نہیں ہے تو نجم سیٹی صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی جو چودری ہیں وہ ریاستی اداروں کے ساتھ ہیں اپنی ان کی حصیت نہیں ہے نا کوئی کافلی جو ہے وہ ریاستی اداروں کے ساتھ ہے اپنی کوئی حصیت نہیں ہے تو مجھے تو اب یہی لگ رہا ہے کہ بھی انڈ پہ جو ہے یہ پھر الزام یہی لگنا ہے کہ جی ریاستی اداروں نے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے یہ یہ ڈار ہے مجھے یہ ڈار ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں اب جھنگی ترین والا گروپ رہ گیا ہے امکم بھی قابل اعتبار نہیں ہے بالکل قابل اعتبار نہیں ہے شیخ رشید کہتا ہے جی آج سے تحریک اعدم اعتماد ختم ہی سمجھو شیخ رشید اور فواد چودری کے بھی یہی بیان ہے یہ ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے بہت ابھی چیزیں باقی ہیں بہت چیزیں باقی ہیں جن کے اوپر ڈسکاس ہونا ہے اور چودرین چودریوں کا لیکن یہ دیکھیں نا پرویز پرویز علائی وغیرہ کا شباز شریف صاحب کے گھر میں کھانے پہ نہ جانا ابھی تک انہوں نے کوئی دعوت قبول نہیں کی اور پھر آج عمران خان کے حوالے سے جو باتیں آئی ہیں کہ جی ہم یہ کٹھی سیاست کریں گے ہمارا سال دو سال کا معاہدہ نہیں ہے ہمارا پانچ سال کا معاہدہ ہے تو یہ ساری چیزیں یہی بتاتی ہیں کہ پھر یہ منافقت ہی کرتے رہے ہیں کہ ادھر مرتے رہے ہیں ان کو آہ مولانا فضل امان کو اور یہ وہ آپ ایک چیز دیکھیں کہ مولانا فضل امان بیک پہ چلے گئے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے مولانا فضل امان صاحب اتنے ایکٹیو نہیں ہیں جتنے زرداری صاحب ہیں پی ڈی ایم کے چیرمن مولانا صاحب ہیں لیکن مولانا صاحب عملی طور پر بلکل خموش ہیں وہ کے پی کے میں اپنی مہم چلا رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں بلکل مہم چلا رہے ہیں پیپس پارٹی بھی یہ لانگ مارچ اور جلسے جلوس کر رہی ہے وہ بھی اپنے آپ کو سیاست کے طور پر زندہ کیے ہوئے اگلے الیکشن چاہے وہ بلدیاتی ہوں یا قومیوں اس کے لیے صرف جو تیاری نہیں نہ کر رہی وہ آپ کو نون لیگ کوہیم پہ جلسہ جلوس کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گی باقی سب پارٹیاں کر رہی ہیں سب یا حکومتی پارٹی کر رہی ہے انہوں نے منڈی بہودیر میں جلسہ کر دیا ہے انہوں نے سل میں وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں سیاسی ایکٹیوٹی اکسیجن ہوتی ہے پارٹی کے لیے ٹھیک ہے نا اب اب ہم کیا کریں اب ہم کیا کریں سر جی ہم اپنوں کو اپنوں کو کیسے سمجھائیں اپنوں کو سمجھا سمجھا کہ ہم تھک گئے ہیں کہ جناب تسی مونچ گھونیاں پا کے نہ بیٹھو کچھ کرو یہ دباؤ ہوتے ہیں اور کچھ نہیں زرداری بیمار ہے لیکن آپ دیکھ لیں کتنا وہ ایکٹیو پھر رہے پھر رہے نا ایکٹیو سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ حالات ہیں آج چودریوں کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتاؤں پی ڈی ایم کے اندر مایوسی پھیلی ہے پھیلی ہے مایوسی آپ چاہے اس کو ہاں کریں یا نہ کریں یا مکر جائیں لیکن وہ بالکل ان ان کی وجہ سے پھیلی ہے اب وہ خود وضاعتیں کر رہے ہیں وہ تارک بشیر چیمہ صاحب کہ جی میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور یہ جب بھئی عمران خان کی اور پرویز علائی کی ملاقات ہوئی ہے اور وہاں سے خبریں نکلی ہیں وہاں پہ جو لوگ صافی موجود تھے وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ سارا کچھ تیہ ہو گیا ہے اور چودریوں نے گرین سگنل عمران خان کو دے دیا ہے تو پھر باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے تو یہ حالات ہیں یہ واقعات ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو تازہ ترین خبریں کو صبح بتائیں گے ابھی تک تو یہ حالات ہیں کہ کاف لیگ والوں نے جو انا پانی پھیر دی ہے امیدوں پہ کافی لوگوں کی لیکن حالات پلٹا ضرور کھائیں گے یہ یہ اس طرح رہ نہیں سکتے اس طرح رہ نہیں سکتے ٹھیک ہے ایک گروپ نہیں ہے نا کئی گروپ ہیں لیکن وہ سیٹی کے انتظار میں بھی ہیں فون کے انتظار میں بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تل اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں